حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو شخص تیز تیز جا رہا ہے نا اس کی موت اس سے دکھا رہا ہے اس کا مولا مطلب مولا نے فرمایا یہ آج رات مر جائے گا اللہ کے دیئے ہوئے علم کے مطابق آج اس کی موت ہے اس شخص نے سنا اس کے اس بندے سے تعلقات اچھے تھے وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اٹھا اور سیدھا اس بندے کے گھر چلائی ہے اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی اندر سے وہ شخص نکلا اس نے کہا آئی تو حضرت موسیٰ کے دربار کے واہر سے گزرا تھا تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں میں بھی بیٹھتا تو حضرت موسیٰ نے تجھے دیکھے کہا تھا کہ تجھے تیز موت بلا رہی ہے اور میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے اس کی زبان سچی ہے لہٰذا اگر تُو نے کسی سے کچھ لینا ہے کسی کو کچھ دینا ہے تو تُو اپنے امور زندگی نمٹا لیں تُو نے آج رات مر جانا موت اس نے سر پہ دیکھی گھبرایا نہیں پیرے شان نہیں ہوا اس نے کہا تیرا بڑا شکریہ کہ تُو نے مجھے یہ اتنا دی فوراں اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اس نے کہا جنس کی صورتحال کیا ہے کتنی اجناس میرے پاس پڑھئی ہے اس نے کہا جی تعداد میں کافی ہے اس نے کہا ساری نکالو اور بانٹ دو میں دنیا سے خالی جانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی بھی اولاد کا کیا ہوگا اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے میری کمائی ہوئی دولت کو اولاد حرام خرچ کرے حساب مجھے کیوں دینا پڑا وہ محنت کرے وہ کمائے اور اسے قدر ہو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں جتنی جلدی ہو سکے اعلان کرواؤ انہوں نے کہا کئی راتیں لگ جائیں گی بانٹنے میں اتنا موجود ہے اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بانٹنا شروع کرو جاتا جاتا یہ تو دیکھ لوں کہ میں بھی بانٹا کرتا تھا باتنا شروع ہو گیا دستر خان ایسے ہی سچ گئے اعلان ہو گیا جس جس کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آگیا وہ خود دستر خان پہ بیٹھ گیا لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں وہ جس شخص نے اطلاع دی کی تُو نے مرنا ہے وہ بھی دستر خان کے کونے پہ بیٹھا ہو گا اس نے دیکھا کہ اب بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گرے گا اور مر جائے وہ بیٹھا دیکھتا رہا وہ بانٹا رہا وہ دیکھتا رہا وہ بانٹا رہا رات گزر گئی وہ بانٹا رہا رات گزر گئی صبح کا سورت تلو ہو گیا اس نے کہا شاید خبر تو موسیٰ کی سچی تھی تھوڑی دیر بعد موت آئے اگلا دن پورا گزر گیا وہ بانٹا رہا اگلی شام ہونے والی تھی یہ وہ صحابی حضرت موسیٰ کے پاس گیا اس نے جا کہا حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کا نبی تکلیم اللہ ہے